بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ بقاعدہ طور پر اس سیل کے لیے یہ کام کر رہا تھا اب یہ جو میجر آدل راجہ ہے میجر ریٹائر آدل راجہ اس کے اوپر ایک سب سے بڑا الزام تو یہ تھا کہ یہ افواج پاکستان کے خلاف باہر کے ملک میں بیٹھ کر کیمپین کر رہا تھا آرمی چیف آسم انیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی ڈی جی سی افواج پاکستان میں سینی رانک آفیسرز پھر وہ میجر فیصل نصیر تو سب کے خلاف جو ہے جو پراپاگنڈا سیل بنا کر یہ بیٹھا ہوا تھا جو باہر کے ملک میں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ شاہین سہبائی حیدر میدی اس کے بعد ڈاکٹر موئی پیرز آتا تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ افواج پاکستان کے خلاف ڈیریکٹلی طور پر اس سادش میں انوالف تھے اس سادش کا حصہ تھے جو افواج پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی میجر عادل راجہ کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ ان کے اوپر جی برگیٹیر راشد نصیر صاحب جو پنجاب کے سیکٹر کمانڈر آئیے سائیے تھے انہوں نے پچھلے سال اگست دو ہزار بائس میں میجر عادل راجہ کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دیفمیشن کا جو ہے وہ دعویٰ دیر کیا تھا اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے من گرٹ اور بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے خلاف جو ہے وہ حد کے عزت کا دعویٰ دیر کیا گیا اور پھر جی یہ جب سیکٹر کمانڈر تھے آئیے سائی کے اور برگیٹیر راشد نصیر صاحب اور عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد یہ جو عادل راجہ صاحب ہیں یہ ملک سے فرار ہوئے اور لندن میں جا کے بیٹھ گئے اور پھر وہ جو عمران خان صاحب جس عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہوئے پھر یہ عادل راجہ نے ایک پروپرگنڈا سیل بنایا اور یہ پروپرگنڈا سیل تحریک انصاف کے نام سے منصوب کیا گیا اور اس پروپرگنڈا سیل میں بیٹھ کر وہ فوجہ پاکستان کے خلاف دس انفارمیشن پھلاتا رہا غلط جو ہے وہ چیزیں غلط چیزیں قوم کے سامنے لیا غلط اداد و شمار پیش کرتا رہا اور بتاتا رہا کہ جی عمران خان کو پاکستان کی ملٹری اسٹابلشمنٹ نے نکلوایا کیسے نکلوایا ایون کہ جب آرمی چیپ بنے تھے حافظ آسیم مونیر صاحب حافظ آسیم مونیر صاحب جب آرمی چیپ بنے تو اس وقت بھی یہ اس پروپرگنڈا سیل کا حصہ تھا اور اس وقت بھی اس نے یہ ساری چیزیں کی اور غلط جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف اس منظم کیمپنڈ کا حصہ بنا تو اس الزام میں گرفتار کیا گیا اور باہر کے ملک میں چکے برطانیہ کے اندر وہ جو حد کے عزت کے دعوے دائر ہوتے ہیں اسے پہلے بھی بہت سے ہوئے ان کے بڑے سخت فیصلے آتے ہیں تو سر اس بندے کو لندن سے برطانیہ سے گرفتار کیا گیا اور یہ جو راشد نصیر صاحب برگیڈیر راشد نصیر صاحب انہوں نے پچھلے سال اگست میں عادل راجہ کے خلاف حد کے عزت ڈیفرمیشن کا دعویٰ کیا تھا اور برطانیہ میں جو ہے اس قسم کے قسس منتقی انجام تک پہنچتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو پروپرگنڈا سیل پی ٹی آئی نے بنایا تھا کیا اس پروپرگنڈا سیل میں صرف میجر عادل راجہ کو ہی گرفتار کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین سے بھائی حیدر مہدی اور اس طرح کے جو دیگر یوٹیوبرز جو ڈس انفرمیشن پھل آ رہے ہیں جن کے پہلے بھی نام آئے اور نو مہین کے واقعات سے متعلق آرمی چیف کو جو ریپورٹ ملی تھی اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ کردار ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو دریکلی طور پر انوالو ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کے فان کالز جو ہے وہ ریکڈ جو ہے وہ سامنے لیا گیا اور کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ جی ان کے فان کالز کا یہ ریکڈ ہے ان کے میسیجز کا یہ ریکڈ ہے یہ کس طرح سے کس کے ساتھ رابطے میں رہے کون ان کو جو ہے وہ گائیڈ لائنز دیتا رہا کون ان کو انسٹرکشنز فراہم کرتا رہا کس کے ساتھ یہ رابطے کر رہے تھے کس نے ان کو جو ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے کہا کس کے جو ہے وہ اشارے کے اوپر افواریہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن میجر آدل راجہ نے جو ہاتھ پار کی اور جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زہر اگلتا رہا اور جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پرابرگنڈا سیل چلاتا رہا جس کا دریکٹی طور پر اگر تعلق اگر ظاہر کیا جائے تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو تحریک انصاف جو ہے اس کو تو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے تو اس کو اس لیے اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس قسم کے یوٹیوبرز رکھے ہوئے ہیں جس کو اس نے بھرتی کیا ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست زمین بوس ہو چکی ہے اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میجر آدل راجہ ہے جو باہر کے مولک میں بیٹھ کر بہت گندی کیمپنگ کر رہا تھا میجر ریٹائیڈ آدل راجہ جو بہت غلیظ قسم کی کیمپنگ کر رہا تھا فوجہ پاکستان کے خلاف اور اس کا یوٹیوب کے اوپر چینل بھی تھا میجر آدل راجہ سولجر سپیکس کے نام سے اب وہ چونکہ لوگ سرچ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ ٹوچر کے اوپر ٹرالنگز کر رہے ہیں کہ جس کا چینل بند کر دیا گیا تو اس کا چینل جو ہے وہ فلحال بند کر دیا گیا اور اب اس سے انویسٹیکشن ہوگی اسے تحقیقات ہوں گی اور نو مہن کے واقعات میں یہ شخص ڈریکلی طور پر انوالڈ ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ کس طرح سے افواج پاکستان کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکساتا رہا کس طرح سے اس نے افواج پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو ایک ٹارگٹ یا ایک کیمپین دی اور کس طرح سے یہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ افواج پاکستان کے اوپر فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرو اس کے فون سے جو ہے وہ تمام جب ریکڈ نکلے گا فون کالز کا ریکڈ نکلے گا میسیجز کا ٹیکس میسیجز کا ووٹس اپ میسیجز کا ریکڈ نکلے گا تو صرف بہت سی چیزیں سامنے آئیں گے اور جب آئی بی انٹیلیجنس بیرو اس کے بعد حساس ادارے جب اس حوالے سے تحقیقات کریں گے کچھ ایف آئی اے کو بھی اس حوالے سے ذمہ داریاں سونپی جائیں گی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس حوالے سے تحقیقات کرے گی تو بہت سی چیزیں بہت سے راز افشاں ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی میجرادل راجہ کی جو حرکات و سکنات تھیں اب ان کا مکمل طور پر جائزہ لیا جائے گا اور اس کو چیک کیا جائے گا اس کو ریویو کیا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے یہ سارا پرابرگنڈا کرتا رہا کس طرح سے ٹارگیٹڈ کیمپینڈ چلاتا رہا تو عمران خان صاحب اس کیس میں نہیں بچ سکتے کیونکہ نو مہنے کے جو واقعات ہیں اس میں ابھی سیکنڈ فیسٹارٹ ہوگا گرفتاریاں ہوں گی پھر کچھ ایسے لوگوں تک ہاتھ جائے گا جن لوگوں تک ابھی ہاتھ نہیں ڈالا اور جن لوگوں کی گرفتاریاں متوقع ہیں اور کبھی امکانات دیں گے وہ ان لوگوں کو کسی بھی وقت کسی بھی لہمے کسی بھی ٹائم گرفتار کیا جا سکتا ہے تو سر یہ لوگ جو ہیں یہ تو انوالف تھے یہ تو ملوث تھے اور میجرادل راجہ وہ شخص ہے جس نے تحریک انصاف میں رنڈا پھیر ہے وہ اس طرح سے کہ نو میں کے واقعات کروانے میں یہ بندہ انوالف تھا اس بندے کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوتا رہا اس کے موبائل سے وہ تمام چیزیں نکالی جائیں گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ جو تھا یہ کس کس کو ہدایات فراہم کر رہا تھا کیونکہ یہ تو باہر کے ملک میں بیٹھا تھا نا پاکستان میں تو یہ نہیں تھا تو باہر کے ملک میں بیٹھ کے انجوائی کر رہا تھا اور بڑی کھلی ازادی تھی کہ جس کے خلاف دل کیا بول دیا جس کے خلاف دل کیا پرپاگنڈا کر لیا اور آرمی چیف کو گالیاں تک دیں اس شخص نے اگر آپ اس کا پورا یوٹیوب چینل اٹھا گے دیکھیں تو اس نے جو دس انفارمیشن پھلائی جو من گرد خبریں پھلاتا رہا جو غلط طور پر جو ہے لوگوں کے ذنوں کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو نیگٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا رہا لوگوں کے ذنوں میں نیگٹیوٹی پھلاتا رہا تو اب اس شخص کا انجام عبرتناک ہوگا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ نو میں کے واقعات سے نہیں بڑھ سکتے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ میری کچھ حکومتی لوگوں سے بات ہوئی اور ان حکومتی لوگوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب جن کے اوپر بڑے سنگین اور بڑے حساس قسم کے الزامات ہیں ان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ ابھی وہ ٹائم فریم نہیں ہے ابھی وہ ٹائم جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے عمران خان صاحب نے گرفتار ہونے ایک مہینے سے پہلے ہوتے ہیں چار دن پہلے پانچ دن پہلے ایڈانٹ نو مجھے نہیں پاتا لیکن ان کی گرفتاری اس نو میں کے واقعات سے متعلق جڑی ہوئی ہے اور عادل راجہ کو جس دن جس دن اسے تحقیقات ہوں گی تفتیش ہوگی اور دورانے تفتیش وہ اس بات کا انکشاف کر دے گا کہ عمران خان میرے ساتھ رابطے میں تھے اور عمران خان کے ساتھ میں رابطے کر رہا تھا اور ان کے کہنے پر میں نے سارا کچھ کیا تو سر عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے وہ بھی اس کیس میں رگڑے جائیں گے جس کیس میں میجر عادل راجہ رگڑا گیا اور شاہین سے بھائی حیدر میتی اور ڈاکٹر مویت پیرز آتا یہ جو باہر کے ملک میں بیٹ کے اس قسم کی یوٹیوبرز ڈس انفارمیشن پھلا رہے ہیں تو سر ان کو بھی یہ کھلا ویغام ہے کہ بجت ان کی بھی کوئی نہیں ہے افوالیہ پاکستان نے نو مئے کے واقعات سے متعلق جن لوگوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا ہے جن کے خلاف مقدمات چلانی ہے جن کو سزائیں دینی ہے ان کو تو اب کوئی نہیں بچا سکتا اب محمود رشید صاحب اور عجاز چودری صاحب اپنی خیر منائے ڈاکٹر یاسمن رشد صاحبہ اپنی خیر منائے اور جو تگڑی سے پارچیں جو میں نے آپ کو لاسٹ پیلوٹ میں بتایا نے ایک شخصیت ختیجہ شاہ جس کو یہ عزاز جاتا ہے کہ وہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوہ کی پوتی ہے اور سابق وفا کی وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کی صاحب زادی ہے تو اس کی تگڑی سے پارچیں آ رہی ہیں کہ جی اس کو معاف کر دو باقیوں کو تن دو تو آرمی چیف نے فیصلہ انہوں اور قانون کے مطابق کرنے اور ریاست اپنا جو فیصلہ ہے وہ منوا کر رہے گی ریاست اپنا راستہ خود اختیار کرے گی ریاست جب حرکت میں آئے گی تو سر بڑو بڑو کی بولتی بند ہو جائے گی اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ اپنی سیکمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیا لکھئے گا اللہ نگے با موسیقی